آپ اپنے تبسم ٹاکیز کو ضرور کیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا آتاب نمشکار سسریع کار دوستو میں ہوں آپ کی اپنی تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں تبسم ٹاکیز چھن سے ہا سنگیر چھوڑیاں پوچھے کوئی جب ہے یہ حال کیا ہاں سوچے تری کوئی بہانا دوستو آج جس ہیروین کی میں بات کر رہی ہوں وہ بہت حسین اور خوبصورت تھی اور کہتی تھی کہ میں اللہ کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے اتنا حسین اور خوبصورت بنایا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ میری خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے مجھے اڈمائر کرتا ہے اور وہ ہیں بہت حسین اور خوبصورت ہیروین رہانہ سلطان آئی ملن کی رتمت غاری چھوٹھی ہے بگیاں ساری پھلواں مہتے داری ڈاری بھیگی بھیگی چلے پوروارے کبھی کبھی میں یہ سوچک ہوئی کوئی کہ یہ سہانا سا خاد ہونا کوئی تم بھی بتاؤں ہے یہ حقیقت یاب ہم کرنے لگے ہے جو تم سے پیار ہم انیس نومبر نائنٹین ففٹی میں پیدا ہوئی تھی رہانہ سلطان الہباد میں ایک مسلمان خاندان میں ان کے والد کا نام تھا سلطان درانی اور وہ الیکٹریکل انجینئر تھے رہانہ کی ماں کا نام تھا ماجدہ خانم اور ان کا تعلق ایک بہت ہی رئیس اور امیر گھرانے سے تھا اپنے بھائی بہنوں میں رہانہ سلطان کو سب سے اچھے اور پیارے لگتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی شویب درانی اور وہ بھی ایکٹر ہے ایکٹنگ کرنے کا شوق رہانہ کو بچپن سے تھا اس لئے جب انہوں نے میٹرک پاس کر لیا تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ بیٹا اب تم کیا کرنا چاہتی ہو تو کہنے لگی میں ایکٹنگ کرنا چاہتی ہوں ہیروین بننا چاہتی ہوں اور وہ واقعی ہیروین بن گئی یہ سچ ہے نہیں سپنا ہے نہیں یہ سچ ہے نہیں سپنا ہے نہیں کہے تو ہے دیگانہ من کہے نہیں ہپنا ہے ہیروین بننے کے لیے رہانہ نے بہت محنت کی بہت کوشش کی وہ سیدھی الہباد سے پونہ چلی گئی اور وہاں فلم اور ٹیلی ویشن انسٹیٹوٹ سے انہوں نے ایکٹنگ کا کورس کیا کورس کے دوران ان کی ملاقات ہوئی مشہور پروڈیوسر ڈریکٹر ڈرائٹر راجندر سنگھ بیدی سے اور بیدی صاحب رہانہ سے بہت متاثر ہوئے سورج شکل سے بھی اور اداکاری سے بھی اور فوراں اپنی فلم کے لیے سائن کر لیا لیکن افسوس کہ فلم کی شوٹنگ نہیں کر پا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انسٹیٹوٹ کا قائدہ ہے کہ آپ فلم سائن تو کر سکتے ہیں لیکن شوٹنگ آپ بعد میں کیجئے گا جب کورس ختم ہو جائے اور ایسا ہی کیا رہانہ نے اپنا کورس کیا اس کے بعد ان کو ڈپلوما ملا اور ساتھ میں گولڈ میڈل بھی وہ ممبئی آگئی اور راجندر سنگھ بیدی کی فلم دستک کی شوٹنگ کمپلیٹ کرنی 1970 میں دستک ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ ہو گئی دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس فلم کے لیے یعنی دستک کے لیے رہانہ سلطان کو نیشنل اوارڈ سے نواز آگیا تھا اور وہ بہت خوش تھی اسی سال یعنی 1970 میں رہانہ سلطان کی ایک اور فلم آئی اور اس فلم کا نام تھا چیتنا اور فلم کے پروڈیوسر ڈیریکٹر اور رائٹر تھے بی آر اشارہ اور اس فلم میں یعنی چیتنا میں لوگوں کو رہانہ سلطان کا بلکل الگ روپ نظر آیا بولڈ اور دلی یہ دلی والا رمیش ہے ہاں وہ یہ پھر تم نے اس سے دو ہزار روپے کیوں دی میں ہمیشہ تین ہزار لیتی دراصل بات یہ سیما رمیش اپنا پرمیل کسٹمر ہے ریای دینی پڑتی ہے ٹھونٹ وری میرا کمیشن مت دینی اوکے چک تک وہ آئے گا تین پیک میرے اندھر جا چکے ہوں گے اور چھے وہ خود بھی کرائے گا یہ فلم دیکھنے کے بعد لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ رہانہ تو بہت ہی ورسیٹائل ہے ہر طرح کے رول کر سکتی ہے صور اور سنجیدہ بھی بنداس اور بے باگ بھی اس لیے انہوں نے کئی فلمیں سائن کر لی دوبارہ پھر نہیں واپس آنا پڑا یا نہ کوئی اپنا ہے نہ پڑا روپیا ہی سب کچھ ہے آبوان بھی وہی ہے خدا بھی وہی ہے موہبا بھی وہی ہے میں اکیلی ہوں بہت اکیلی 1983 میں رہانہ سلطان نے ایک بہت بڑی پنجابی فلم سائن کی اور اس فلم کا نام تھا پٹ جٹہ دے اور اس فلم میں دھرمیندر بھی تھے اور شترگن سرابی رہانہ سلطان کہتی ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ اب سینڈ ڈاؤنز آتے ہیں میری زندگی میں بھی آئے لیکن اس وقت میری خوشی کی انتہار نہیں رہی جب بی آر اشارہ صاحب نے میری طرف محبت کا ہاتھ بڑھایا اور میں نے بھی ان کی آنکھوں میں سچا پیار دیکھا اس لیے ہم دونوں نے 1983 میں شادی کر لی لیکن افسوس کہ ماں باپ نہیں بن پائے رہانہ سلطان نے کئی فلموں میں ایک ہی جیسے رول کیے بولڈ بہت بولڈ اور وہ ٹائپ کاسٹ ہو گئیں بور ہو گئیں اس لیے آہستہ آہستہ انہوں نے فلموں میں کام کرنا کم کر دیا اور بعد میں چھوڑ دیا دوستو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بی آر اشارہ کا پورا نام تھا بابو رام اشارہ رہانہ سلطان کے ساتھ وہ بہت خوش تھے اور بہت ہی خوبصورت زندگی بسر کر رہے تھے لیکن افسوس کہ اسی دوران بابو بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی بہت زیادہ بیمار ہو گئے بہت کمزور ہو گئے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ٹی بی ہو گیا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ پچیس جولائی سن دو ہزار بارہ میں وہ یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے اور رہانہ بلکل اکیلی رہ گئی لیکن ان کا چھوٹا بھائی شویب ان کے ساتھ ہے دونوں بھائی بہن پرانے وقت کو یاد کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب اچھے دن نہیں رہے تو یہ بھی گزر جائیں گے دوستو مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے سنی اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی روشنی ہو تو ساتھ دیتا ہے تو دوستو ایسی باتیں بھی میں آپ کو بتاتی رہوں گی آپ دیکھتے رہیے تبسم ٹاکیز کرتے رہیے لائک شیئر اور سبسکرائب موسیقی